بسم اللہ الرحمن الرحیم حباب آج ہم پڑھنے لگے ہیں غزوہ بدر کے متعلق اور یہ خوشی کا موقع ہے تو ہم جو ہے وہ یہ خوشی ہر سال مناتے ہیں اور یہ ہے رمضان مبارک کا مہینہ سترہ تاریخ ہے آج رمضان مبارک کی اور چودہ سو پینتالیس ہجری ہے آج اسی طرح کا مہینہ تھا یعنی یہی رمضان اور یہی مارچ کا مہینہ تھا اسی طرح کا سال تھا یعنی کہ وہ بھی چوبیس اور یہ بھی چوبیس وہ چھے سو چوبیس اسوی تھی اور یہ جو ہے آج دو ہزار چوبیس ہے تو یہ غزوہ بدر جو ہے یہ بڑے عجیب قسم کے یہ جنگ ہوئی ہے اس میں ایک تو اللہ تعالیٰ کے رسول جو ہے پہلی تفاہ جو ہے وہ کسی غزوہ میں شریک ہو رہے ہیں ایک تو یہ بات ہے اس غزوے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت دکھائی ہے پاکیدہ ظاہر طور پر دکھائی ہے یہ ذہن میں رکھی ہے میں جو باتیں کر رہا ہوں کہ آپ وہ کتابوں میں ایسے نا پکری بھی مل جائیں گے تو ایک تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت دکھائی اور وہ ظاہر کر کے دکھائی ایسے نہیں ہے کہ چھپا کے رکھی اس کے علاوہ تیسرا یہ تھا کہ رسول اللہ تعالیٰ کے قسرت سے موجزے جو کہ ہر چکہ دکھانے کے نہیں ہوتے وہ موجزے بھی یہاں پہ دکھائے آپ نے رسول اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ وہ موجزات ہیں یہاں پہ عجیب قسم کی موجزات ہیں جس کا ذکر آج تک جو ہے وہ چل رہا ہے یہ جو جنگ تھی یہ ظاہراں بھی جو ہے نمکن قسم کی جنگ تھی ظاہراں مالوں اور اسباب کے حوالے سے دیکھا جائے تو اور اگر دیکھا جائے اس حوالے سے حوصلوں کے حوالے سے دیکھا جائے جذبے کے حوالے سے دیکھا جائے تو پھر یہ بہت زیادہ تھے یہ لوگ ہمارے مسلمان جو تھے اب اس میں یہ ہوا کہ یہ جو جنگ ہے یہ چلی کہاں سے تھوڑا سا سمجھئے گا پھر آپ کو یہ سارا جو ہے یہ سارا نقشہ سمجھ آئی جائے گا کہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ اور یہ میں کیا دکھانے لگا ہوں ٹھیک ہے جی تھوڑا سا اس کا خلفیاں سمجھئے گا دیکھیں پندرہ سال ہو گئے ہیں مسلمانوں کو ظلم و ستم برداشت کرتے ہیں پندرہ سال بہت زیادہ ہوتے ہیں بہت زیادہ ہوتے ہیں پندرہ سال انہوں نے گزارے غزوے بدر سے پہلے تیرہ سال مکہ میں گزارے پھر اس کے بعد جب یہاں آئے ہیں تو یہ جو غزوہ ہوا ہے یہ دو ہجری میں ہوا ہے یاد رکھیے گا دو ہجری ٹھیک ہے اسی سال جو ہے وہ رمضان بھی فرض ہوا یہ ذہن میں رکھیے گا اور اسی سال جو ہے یہ جہاد کا جو جو اجازت دی گئی ہے لڑنے کی وہ بھی پہلی دفعہ یہ چھے ماہ پہلے جو ہے چھے ماہ پہلے جو ہے مہبارہ بہت لٹ کر دی یہ جو چھے مہینے جو ہے اس غزوہ سے اجازت مل گئی تھی یعنی سفر کے مہینے میں لڑنے کی اجازت مل گئی تھی کہ اب ظلم کا جو ہے وہ آپ جواب دے سکتے ہیں تلوار سے تو چھوٹے چھوٹے نا لشکر رسول از بیجا کرتے تھے سریعہ جیسے کہتے ہیں سریعہ لشکر بیج دیا کرتے تھے آپ یہ چل رہا تھا سفر سے چل رہا تھا سفر سے سفر کے بعد ربی علاول ہے ربی الثانی ہے جماعت الاول جماعت الثانی اس کے بعد پر رجب ہے پھر شعبان ہے اور پھر یہ رمضان آتا ہے جس میں یہ اس کو کہتے ہیں بدر کبرا یعنی کہ بدر کی بڑی لڑائی ویسے تو لڑیاں ہوتی رہی ٹھیک ہے جی اچھا اب یہ تو پدرہ سالوں نے برداشت کیا اب ہوا کیا جب یہ ان کو مجبور کر دیا گیا کہ آپ لوگ مکہ سے نکلو تو آپ نے حجت فرمائی اللہ کی حکم سے انہوں نے قفضہ کر لیا مکہ والوں نے اب ان کو ڈر لگا رہا ہمیشہ کہ یہ جو ہمارے کافلے ہیں مدینہ سے ہی گزرنے ہوتے ہیں تو اب مدینہ کو ہمیشہ نہیں کچھ نہ کچھ یہ کر دیں گے کبھی تو کر دیں گے چونکہ ان کے سارے مال تو ہمارے پاس ہیں انہوں نے پھر کیا کیا ہمیشہ ڈر لگا رہتا تھا اور اسی ڈر کے بنا پر یہ جو کافلہ جو نکلا تھا یہ کوئی دو تین مہینہ پہلے نکلا جو جا رہا تھا شام نکلنے کے لئے واپسی پر جو ہے نا اس کی جو لیڈنگ رول کر رہے تھے وہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ ہوں کر رہے تھے وہ سوقت مسلمان نہیں ہوئے تھے ابو سفیان کر رہے تھے اور یہ وہ واپس آ رہے تھے ان کو خطرہ محسوس ہوا کہ یہ جو یعنی یہاں کچھ نہ کچھ ہوگا جب یہ جا رہے تھے تب بھی رسول اللہ نے ان کے پیچھے گوڑے دوڑایا تھے یہاں واپس آ رہے تھے تو تب بھی وہ سفیان کو پتہ لگ گیا تھا اور انہوں نے یہ جو بدر کا مقام ہے اس سے پہلے جو ہے نا کچھ ٹیلے ہیں اسے وہاں پہ کھڑے ہو کہ انہوں نے پڑھاؤ ڈالا اور خود آ کے وہاں پہ انہوں نے جو ہے وہ تلاش کیا کہ کوئی اثر مل جائے تو ایک پانی کا کونہ تھا وہاں آ کے اس نے تلاش کیا تو وہاں پہ یہ جو ہے وہ لید پڑے ہوئی تھی اور انہوں نے اٹھا کے اس نے دیکھا اس کے اندر کھجور کھجور کے جانب گھٹلیاں تھی انہوں نے کہا یہ مدینہ سے آئے ہیں یہاں بدر کے لوگ نہیں ہیں یہ جو جانور ہیں تو انہوں نے کہا یہ پتہ لگیا کہ یہاں پہ وہ پیرا دے رہے ہیں مسلمان تو اس نے خبر بھیج دی مکہ کو کہ آپ جو ہے میری مدد کرے یہ کافلہ لوٹ سارا مال ہے سب پورے مکہ والوں کا مال ہے میرے پاس تو یہ خطرہ ہے مسلمانوں سے تو آپ لوگ فوج بجیں اب ان کو جو ہے بڑی غیرت آئی کہ یہ کیا ہو رہا یہ مسلمان غریب قسم کے لوگ اور یہ غریب غورباخ جو کہ جو کیا ہے یہ جو غلام ہے یہ ہمارے اب یہ ہمارے قابلوں کو نوٹیں گے تو انہوں نے جو ہے بڑی غیرت اور بڑے نا دکھانے کے لیے تکبر کے ساتھ اور بڑے فخری انداز میں کہ یہ کیا کر لیں گے نکلو یہاں سے تو وہ سارے ہی نکل پڑے جتنے بڑے بڑے تھے وہ سب بڑے بڑے وہ سارے نکل آئے کہ ہم چلتے ہیں دیکھتے ہیں ذرا تو یہ ہزار کے قریب لوگ تھے اس کا اندازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ خود اندازہ اس سے لگایا کہ دو بندے ان کے پکڑ کے لے آئے دو بندے ان کے جب وہ لائے تو ان سے پوچھا کہ آپ لوگ کھانے کا کیا بندو بس کرتے ہیں تو انہوں نے کہا دس اونٹ ازبا کرتے ہیں تو رسول اللہ علیہ وسلم پتلا گیا کہ یہ جو ہے ہزار لوگ ہیں چونکہ ایک اونٹ جو ہے وہ سو بندوں کے لیے ہوتا ہے تو یہ جو ہے ہزار لوگ ہیں تو بہرحال یہ ہزار تھے یہاں بر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے صحابہ کرام کو کیا فرمایا یہاں اب مہاجر اور انصار بیٹھے ہوئے ٹھیک ہے رسول اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں یہ کافلہ جو آ رہا ہے اور یہ جو ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا تاریخ کا وہ بتانے لگے تو اس طرح حضرت سعاد بن حضرت سعاد حضرت سعاد ان کا نام آئے گا تو میں پہ بتا دوں گا وہ کہ ان کا نام حضرت سعاد جو ہے مشہور صحابی ہیں مشہور انصاری ہیں مشہور اور وہ بیٹھے ہوئے تھے اس میں لگے ایسے رہا ہے کہ آپ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ کیا میں پوچھ کروں رسول اللہ نے مشہور مانگا کہ آپ کیا کرنا چاہیے تو انہوں نے عرص کیا کہ رسول اللہ لگ یہ رہا ہے کہ آپ ہم سے چاہ رہے ہیں کہ ہم کچھ بولیں اس بارے میں اور ہم شاید آپ ہم سے ہماری رائے پوچھ رہے ہیں انصار کی تو آپ سن لیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ چاہے سمندر میں پوچھ جائیں ہم آپ کے ساتھ ہی ہوں گے جہاں بھی آپ کہیں گے ہم آپ کے ساتھ ہی ہوں گے رسول اللہ بڑے خوش ہوئے رسول اللہ صلی اللہ نے خود پہلے جب بات کینا اس کے بعد وہ بگر صدیق نے تقریر کی اور رسول اللہ کو یقین دلائے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور انشاء اللہ اللہ یہ حق اور باطل کے جلالائی ہوگی اس میں ہم ہی جیتیں گے اگر آپ چلیں گے تو اگر آپ کا اگر یہی فیصلہ ہوا تو اس کے بعد اسے دنہ ہمارے فاروق نے خطاب کیا دونوں نے خطاب کیا دونوں مہاجرین تھے رسول اللہ خود بھی مہاجر تھے اب جو انسار تھے جو یہاں کے رہنے والے لوگ تھے رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ ان کی رائے جو ہیں چاہ رہے تھے تو حضرت مقداد بن عمر وہ یا بن عصوت وہ جو ہے وہ کھڑے ہو گئے اور آپ نے پھر ایک بڑا خوبصورت جملہ کہا جس پر رسول اللہ بہت زیادہ خوش ہوئے بہت زیادہ آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ کہ جب ان کو کہا گیا کہ یہ پلسطین کے قریب ایک علاقہ تھا وہاں جو ہے جاؤ اور وہاں پہ جہاد کرو وہاں پہ تو انہوں نے جب ان کو جاسوس بیجئے تو پتہ لگا کہ وہ تو بڑے جباب رہا ہیں بڑے بڑے بادر لوگ ہیں بڑے بڑے قط کے لوگ ہیں تو انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ تم اور تمہارا رب چلا جائے اور وہ ان سے لڑ لے اور جب فتح ہو جائے تو پھر ہمیں بلا لینا ہم بھی آ جائیں گے تو انہوں نے حدث مقدار نے کہا کہ اے رسول اللہ ہم آپ کو وہ نہیں کہیں گے جو بن اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا بلکہ ہم آپ کے ساتھ چلیں گے آپ کے قدم سے قدم ملا کے چلیں گے اور آپ برگ غمار میں اگر وہاں بھی جائیں گے اگر آپ سمندر میں بھی جائیں گے اندھیروں میں بھی چلے جائیں گے تو ہم آپ کے ساتھ ہی چلیں گے اور آپ کے ساتھ ہی چلتے رہیں گے اس طرح کا خطاب فرمایا بڑا خوبصورت قسم کا جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خوش ہوئے اور اس کے بعد حضرت سعید نے بھی کہا انہوں نے بھی یہی بات کیا اور رکھا کہ جو ہے اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو فریق لڑیں گے اور اس پہ حق کو جائیں نا فتح حاصل ہوگی رسول اللہ نے فتح کی پہلے سے بتا دیا کہ کیا ہونے لگا ہے اب یہاں پہ رسول اللہ کی موجزات جو ہے نا وہ شروع ہوتے ہیں اور یہ غزو بدر جو تھا وہ پورا جو ہے نا ان کے موجزات سے جو ہے وہ بھرا ہوا ہے تو یہ تھا اس جنگ کا جو ہے نا خلاصہ اب یہ ہے کہاں پہ غزو بدر یہ دیکھیں بدر جو ہے یہ دیکھیں مدینہ منورہ سے آپ دیکھیں تو یہ ڈیرھ گھنٹے کا جو ہے نا وہ راستہ ہے گاڑی میں اس وقت جو ان کے پاس روڈ بنے ہوئے ہیں اچھے روڈ بنے ہوئے ہیں ویسے یہ جو ہے نا یہ پچاس کلومیٹر ہے ایک سو پچاس کلومیٹر ہے بنتا ہے ایک سو باون کیلومیٹر بنتا ہے ایک سو باون کیلومیٹر ہمارے ہمارے ہاں جتنا ہوتا ہے اتنا راستہ ہے اور حسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہاں سے تشریف لے گئی کوئی بارہ رمضان کے قریب جو ہے جہاں وہاں سے روانہ ہوئے ہیں اور حضرت عبدالللہ ابن عم مکتوم جو کے نابینہ تھے ان کو آپ نے گورن بنا دیا یہاں کا نائب بنا دیا مدینہ منورہ کے لئے اس کے بعد ایک اور صحابی تھے ان کو بیج دیا تھا بات میں بیج دیا تھا تو وہ یہاں رہ گئے اور آپ چلے گئے حضرت عثمان غنی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ رکیہ جو تھی وہ بہت بیمار تھی اور وہ بہت جینا وہ حارت میں تھی حضر نظر میں تھی تو آپ نے جو ہے عثمان غنی کو فرمایا کہ آپ بھی ٹھہر جاؤ یہاں پر تو وہ بھی رہ گئے تھے یہاں پر اس طرح حضرت اور بھی صحابہ کرم کے بہت سارے واقعات ہیں تو آپ جو ہے وہ یہاں سے پوچھ کر کے وہاں پہنچے ایک دن پہلے آپ پہنچے وہاں پر ایک دن ٹھیک ہے جی اب وہاں دیکھا جو جا کے آپ نے وہ جو پانی تھا جو اچھی جگہ تھی انہوں نے قبضہ کی ہوئی تھی پہلے سے آپ جب وہاں پہنچے ہیں تو اس کے بعد پر بارش ہوئی رات کو جب بارش ہوئی جب بارش ہو رہی تھی تو آپ جہانے صحابہ کرام کو نیند آگئی اور ان کو یہ قرآن مجید کا جانا وہ بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ ان کو نیند آگئی اور اس کو کہتے ہیں سلیپ آن آئیڈیا کہتے ہیں اس کو بڑا خوصر قسم کہنا ہے اس کیلئے ترم یوز ہوتی ہے کہ سلیپ آن آئیڈیا کہتے ہیں میرے حال میں کہ آپ کو اگر بہت پریشانی ہے نا تو آپ سونے کی کوشش کریں اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اندر ایک نئی روح آ جائے گی تو وہ اللہ اللہ نے ان کو نعاس جو ہے نا ان پہ اونگ لے آئے اور ان کو سلا دیا تو وہ تازہ دم ہو گئے بارش ہوئی تو زمین جو تھی جو رہدینی زمین تھی وہ بھی سخت ہو گئی اب جو ہے وہ گوڑے بھی جا سکتے تھے ان کے پاس بتاؤں میں آپ کو ان کے پاس گوڑے صرف دو ہی تھے صحابہ کے پاس مسلمانوں کے پاس ان کے پاس جو اونڈ تھے وہ ستر کے قریب تھے اور خود یہ جو ہے دو تعدادہ آتی ہیں تین سو تیرہ اور تین سو سترہ دونوں کو یاد رکھیں ٹھیک ہے تین سو تیرہ اور تین سو سترہ یہ تعداد جو ہے یہ دونوں سہی ہیں تو ان کے پاس جو بتاؤں میں دو گوڑے تھے صرف اور اونڈ جو تھے وہ ستر ستر اونڈ تھے آپ نے تین تین بندوں کی جہنا آپ نے سواری بنا دی کہ ایک سواری پہ تین بندے جہنا وہ سفر کریں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے ساتھ حضرت علی ہو گئے اور ایک صحابی تھے مرسط اس کے بعد پہ حضرت ابولو بابا کو آپ نے بٹھایا اپنے ساتھ تو یہ تین لوگ یہ ایک سواری پہ ہو گئے رسول اللہ خود بھی ایک سواری کے طور پہ جنر جا رہے تھے ساتھ ساتھ اور ان کے ساتھ انہوں نے کہا کہ آپ جو ہمارے باری پر بھی آپ ہی بیچیں گے آپ ہی سواری کریں گے تو رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے زیادہ چلنے پہ آپ قادر نہیں ہو میں زیادہ چل سکتا ہوں آپ لوگوں سے مجھ سے زیادہ اچھے نہیں ہوں ساتھ چلتے رہو اسی طرح جو ہے وہ حضرت عمر ابو بکر صدیق عمر فاروق اور ان کے ساتھ درمان بن عوف ہو گئے ایک سواری پہ ان کے پاس ذرے بھی نہیں تھے تلوارے بھی نہیں تھی صرف چھے تلوارے تھی ان کے پاس باقی سارے وہ چاکووں اور چھڑوں چوریوں سے لڑ رہے تھے اور ان سے لڑ رہے تھے اور نیزوں سے لڑ رہے تھے تو اچھا پھر یہ کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ وہاں پہ جب پہنچے ہیں تو یہ لوگ ان کو رات کو رندے گئی اور پھر اس کے بعد ان کو بھگایا وہاں سے یہ پانی کی قدیب ہوئے اور پھر وہ سارے جنگوی میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ سارے ایشیں سر ایرے بھی دکھاتا ہوں آپ کو یہ پہاڑ بھی دکھاتا ہوں میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ فرمایا کہ میں ہزاروں فرشتے اتاروں گا مدد کے لئے اگر آپ لوگ جو ہیں ایمان والے ہو تو پکے رہو تو سر وہاں پر جبل ملائکہ بھی ہے آہاں وہی وہی ہے نا ملائکہ وہ یہ جہاں پہ ادھرے تھے نا وہ بھی دکھاتا ہوں میں آپ کو اچھا یہ دیکھیں تو وہاں پہ جب ادھرے ہیں وہ سارے جو ملائکہ ہیں وہ بھی ادھرے یہ اللہ تعالیٰ کی قدرتی اور وہ فرشتے لوگوں نے دیکھے ہیں باقیدہ سے انہوں نے مختلف رنگ کے امامیں لی ہوئے تھے یہ جو امامیں ہوں تھے یہ سارے امامیں ان کے پینے ہوئے تھے فرشتوں نے اور وہ جو ہے صحابہ کے مارنے سے پہلے ہی ان کو مار دیتے تھے لوگوں کو سر اور وہ پہاڑ جو ابھی بھی ریت کی طرح ہے باقی سب پہاڑ جو ہنا سخت بنجر ہے اور وہ ریت کی طرح ہے میں سارے زیارہ پہ وزٹ کر کے آئی ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سر میرے بدر کا میدان بھی دیکھا جہاں پر جیسے کا بقاعدہ جنگ ہوئی تھی بدر کے میدان میں اس میدان کے اندر بھی میں اتری تھی اور جبل ملائکہ پر بھی گئی تھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑی بابرکت زمین ہے میں آپ کو بتاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے ایک دن پہلے اس غزوہ سے تو آپ نے وہ زمین ساری خود دیکھی اور آپ نے زمین پر نشان لگائے یہ ہے موجزہ رسول اللہ کا سنیں ذرا وہاں پر نشان لگائے اور آپ نے فرمایا یہ مسلم شریف کی صحیح حدیث پاک آپ نے نشان لگا کے فرمایا کہ کل جو ہے فنا یہاں قتل ہوگا اور کل یہ بندہ یہاں قتل ہوگا یہ رسول اللہ کو جیسے اللہ تعالی نے جو ہے نا فیوچر کا دکھا دیا تھا کہ کیا ہونے لگا ہے اور یہاں پہ کیا کیا ہوگا اور سارا کچھ دکھا دیا تھا یہ اللہ تعالی کی فضل ہے کہ اللہ پاک نے اس علم کو یہ جو غیب کا علم ہے یہ علم اور مستقبل کی خبر دینا یہ اللہ تعالی نے فرمایا فرامجید میں فضل عظیمہ میں نے تمہیں علم بہت دے دیا علم کے بعد فضل عظیم کیا ہے آپ پہ تو یہ معرفت رسولوں میں سب سے زیادہ اللہ تعالی کی جو ہے وہ رسول اللہ علیہ وسلم کی حاصل ہے اور رسول اللہ علیہ وسلم کی اپنی جو معرفت ہے وہ ہمیں نہیں ملی یاد رکھیں ہم رسول اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو بھی کہتے ہیں جتنے موجزات خسائل آدات جتنے بھی بیان کرتے ہیں نا وہ ہم تمثیل کے طور پر بیان کرتے ہیں بلکہ یہ جو ہے رسول اللہ علیہ وسلم کی اصل جو معرفت ہے اصل جو ذات ہے ان کی اصل جو حقیقت ہے وہ آیا نہیں ہے لوگوں پہ تو یہ رسول اللہ علیہ وسلم نے سارا کچھ بتا دیا اچھا اس کے علاوہ بھی بہت سارے موجزات تھے جیسے کہ وہ حضرت اکاشا بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو تلوار ٹوٹ گئی اور آپ نے ان کو ایک چھڑی دی اور وہ چھڑی جیسے وہ خود فرماتے ہیں کہ جب میرے ہاتھ میں آئی تو وہ تلوار بن گئی سفید چمکتی ہوئی اور اس کا نام رکھا العون اور آخری جو لڑائی لڑی ہے نا حضرت اکاشا نے وہ بھی اسی تلوار سے لڑی ہے العون سے اور وہ لڑتے رہے اسے یعنی آپ ایسے لڑنے والے تھے حضرت اکاشا کہ تلواریں ٹوٹ جاتی تھی یہ جو غضبدر میں ان کی تلوار ٹوٹ گئی لڑتے لڑتے تو وہ تلوار ایسی ملی جنتی تلوار کہ وہ ٹوٹی پھر نہیں یہ بھی موجزہ تھا رسول اللہ علیہ وسلم کا اور بھی بہت سارے موجزہ یہاں پہ تھے بڑے عجیب عجیب قسم کے موجزہ تھے تو یہ جو مارکہ ہوا ہے نا حق اور باطل کے درمیان اس میں وہ جتنے بھی متقبر قسم کے لوگ تھے وہ سارے ہلاک ہوئے اور وہ ان کی میں کوئی دکھاتا بھی ہوں ان کی نشانیاں وہ لوگ تھے اس میں سے عطبہ تھا یہاں دیکھیں اس نشان کو اگر آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ دیکھو عطبہ مارا گیا شائبہ ولید یہ بڑے بڑے نام ہے ان کو درہا یاد رکھئے گا ٹھیک ہے یہ لوگ جو ہے نا یہاں کڑے ہوتے یہ دیکھو ہیں یہ سارے لوگ مارے گئے اس کے علاوہ جو ہے وہ ابو جہل مارا گیا اور وہ اس نے تو اپنے مو کو سارا بند کیا وقت صرف آنکھیں دکھائی دے رہی تھی اور اس پہ بھی وہ معاذ اور مععوذ بچوں نے جو ہے ان کو گرا دیا آزخمی کر کے اور حضرت کونہ پھر کس نے یہ کیا تھا حضرت مجھے اب یاد نہیں آرہا کون تھا وہ صحابی جنہوں نے جو ہے وہ پھر آکے اس کو جنہ اس کا سکردن کٹی تو اس نے کہا کہ میری گردن ذرا نیچے سے کٹنا کہ یہ ذرا اچھی لگے بعد میں اور انچیر نے ذرا آئے تو وہ بھی ایسے تھا تو یہ سارے لوگ دیکھو نا یہ دیکھ رہے ہیں جو کہ وہ جو تیر کی طرح ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے نیزہ پھر تیر اندازتیں آگئے ٹھیک ہے جن پھر یہاں سارے جو ہے یہ حضرت مقداد کا گوڑا دیکھیں آگے کھڑے ہیں سب سے ان سے آگے جو ہے حمزہ کھڑے ہیں حمزہ کا یہاں پر ان کی شہادت ہوئی ہے اور یہ جنہ سارا واقعہ ہوا ہے اچھا یہ حضرت حمزہ کا ایغد بدر میں ہوا تھا یا اس میں ہوا تھا اہر اہر سکے چچے ہیں اور ان کو اصداللہ کا لقب ملا ہوا ہے اور دیکھیں یہاں پہ حضرت علی ویڈا ہے اہر اور یہ سب سے آگے کھڑے ہیں اور وہ رسول اللہ کے بیٹو کی طرح ہیں یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ خود لٹ رہے رسول اللہ تعالی نے اپنے خاندن کو پیچھے گیا نہیں بلکہ آپ نے خاندن کو سب سے آگے رکھا ہوا ہے حضرت زبیر بن عاوام آپ دیکھ سکتے ہیں صدیہ عائشہ کیا ہیں یہ قریبی ہیں مجھے یاد نہیں آرہا کہ بھائی ہیں مجھے یاد نہیں آرہا اچھا جی تو ایک تو یہ یہ سارا جنہیں مسلمان یہاں کھڑے ہیں دیکھو یہ ہے آپ سارے مشرقین کھڑے ہیں اور مسلمان کتنے کم کم دیتے ہیں اور یہ کتنے زیادہ تھے یہ نو سو پچاس سے زیادہ تھے یہ لوگ اچھا پھر خیر بارال یہ جو ہے نا یہ دیکھیں راستہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مکہ کی طرف راستہ جا رہا ہے جہاں سے جا رہے تھے اور یہ مدینہ منورہ کا راستہ ہے یہ راستہ سے گزرتے گزرتے یہ مقام آ گیا ہوا ہے یہ اپنی یہاں سے دیکھا تو میں اگر اس کو زوم کر کے آ جاتا ہوں تو یہاں سے بھی مجھے پتہ رہ جائے گا دیکھیں یہ دیکھیں یہ ہے بدر کا مقام ہاں جی یہ مزد عریش ہے شہدائے بدر ہیں یہ دیکھیں شہدائے بدر ایک سفید سے جانا وہ اس میں یہ شہدائے شہدائے کا جانا یہ مدینہ دیکھیں یہ دیکھیں اللہ اکبر مزد محمد شہد یہ ہے بدر یہ دیکھیں یہ گناہ باغ ابھی تک یہ باغ ہے نا یہ بدر کا اچھا یہ تو یہاں یہ بدر کے ہیں یہ بہتر ہیں بدر شہدائے یہ ہے بدر کا مقام نا سر یہ شہدائے کے جہاں کبریں ہیں اور جو بدر کا جہاں پر مارک بدر کی لڑائی ہوئی تھی وہ ابھی بنجر ہی ہے وہ ریت والا اور جھاڑیوں والا ہے یہ ریت یہ نا دیکھو اب یہ ریت ہے اور یہ دیکھو جبل ملائکہ یہاں پر ہے دیکھو جبل ملائکہ بلکہ وہ ایک ڈفرنسلوکیشن ہے ان پر صحابہ سو گئے تو اللہ نے جانا کوئی خواب دکھلایا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم تو غزوہِ بدر کی سیریز سب سے پہلے درود السلام اللہم صلی وسلم علیہ نبینا وحبیبنا محمد وآلہی وصحبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہِ بدر کے ویلوگ میں سے جیسے جیسے ہم آگے پچھے جا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم 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 علیہ دیکھ رہے ہیں سمندر یہ اتنا سمندر ہے جی سر سر لیکن یہاں پر اس پہاڑ کے بارے میں یہ ایک بات سب جگہ پر کیوں مشہور ہے وہ چھوڑ دیں میرا خون کیوں کرما دیتی ہیں چھوڑ دیں رو اگر بس عثمانیوں کی دوبارہ حکومت آ جائے اخلافت عثمانیہ دوبارہ قائم ہو جائے اسی طرح اللہ پر فرماتے ہیں لیکن اللہ عز و جلل نے جو حکم اپنا حسابت کرنا تھا وہ وحی ہونا تھا تاکہ جو جیے جو باقی رہے مقصد ہے کہ واضح علم یا واضح ایک حقیقت کے ساتھ رہے ابھی ہم یہاں سے چلے سب سے پہلے ہم جا رہے ہیں یہ جو ہم سن رہے ہیں کہ مسلمان اور کافر کی جنگ ہونے والی ہے وہ کہاں تک پہنچا ہے وہ کہاں تک پہنچا ہے تو اس پر سفیحان نے ان سے کہا کہ پہلے آپ یہاں سے نکلو اور کس طرف چلو اس طرف جہاں پہ مسجد العریش ہے اور جہاں پہ غزوہ بدب ہوئی تھی انشاءاللہ یہ باتیں ہم تر وحیم پہ جا کے آپ تتخاف کریں گے تو اس وقت ہم پہنچ چکے ہیں اس کے لئے جہاں پہ صحابی الجریر الحباب بن منظر رضی اللہ عنہ کے مطابق اب صلی اللہ علیش کا مقام ہے یہاں پہ تشریف نائر اور جتنے بھی یہاں پہ کوے تھے سب کواں کو جاہاں پہ بند ہوا دیا ماتے وای ایک کوے کو جہاں پہ مسلمانوں نے پانی کرنا تھا العریش بولتے ہیں چکودرے کو جو کے درخت پتاب بنائے جاتے اور اس کے اشارہ کیا تھا صحابی الجریر حضر سعد بن معاہ رضی اللہ عنہ جس میں سے ایک جو ہے وہ تو بھاگ گیا واپس اس طرح فارس کی طرح ایک جو پکڑا گیا وہ تھا غلام ششہ عقبہ بن نگر معید جس کا آگے جسا آپ کو سبق ملے گا اس سے پورا ایک الہدہ بلوں عقبہ بن معید اس کے حوالے سے پرانہ شریف میں فرسوسی آیات بھی وہ تری تیس سابیس کی حوالے سے اس کے بندے کو جب پکڑا موہوں کو بتایا اس سے غلام ششہ اس سے جب ششہ کیلئے لگا کہ فارس بہت زیادہ ہیں اور سخت اسے میں ہے لیکن پھر بھی فکس تعداد ہے اس کو معلوم نہیں تھی تو آپ صلات اللہ نے ان کو توال کیا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ دن میں کتنے جو ہے آپ لوگ اونٹ یا بکرے یا وٹ اللہ کتنا جبا کرتے ہیں رشتہ کو کھلانے کے لیے تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ کہ یا محمد لحنا جو ہے دس جو ہے ہم جبا کرتے ہیں تو آپ نے فوراں فرمایا کہ القوم وال کے صحابہ وہ جو ہے ایک ہزار بندہ ہے تو مسلمانوں میں کیا ہوا اس قسم کا جو خوف ہوتا ہے اس جو رحبت ہے وہ پیدا ہوگی تو اس کے بعد جو اللہ کے نبی یہاں پہ آئے اپنے شبوتے میں اور آپ نے کہا کھڑے ہوگی جو دعا مانگی اللہ عز و جل سے تو اس میں آ رہے ہیں ایک آیا کہ اعوذ باللہ نشیبان و جیل جب تم لوگ اللہ پاس سے دعا کر رہے تھے حالانکہ دعا سے اللہ کے نبی ایک کر رہے تھے فرد واحد کر رہے تھے لیکن اللہ رکھا ہے جب تم لوگ دعا کر رہے تھے تو اللہ عز و جل نے آپ لوگوں کی دعا پر قبول کیا اور تمہیں پرشنوں کی مدد سے وعدہ کیا ایک ہزار پرشنے کی مدد سے وعدہ کیا اب سوال یہ بنت ہے کہ بندہ دعا ایک کر رہا تھا لیکن یہ جمع کیسے ہو گئی تو اس کا جواب بھی توبہ میں ہے جب اللہ عز و جل نے موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کہا دیکھو میرے طرح یہ باتیں کرتے ہیں یہ مجھے اچھا لگتا ہے جب یہ بات کرتے ہیں تو یہ ماشاءاللہ پر اچھی بات ہے کہ قرآن جی سے قرآن جی کی تفسیر کرنا بہت بہت ضروری ہے اور یہی میرے ذہن میں بھی تھا کہ آمین کہنے والا بھی دعا کرنے والا ہوتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ویسی دعا کی نا تو موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے تھے لیکن اللہ پاک نے فرمایا تم دونوں کی دعا قبول کی حرون کی بھی دعا قبول کی حرون صرف آمین کہہ رہے تھے تو یہی بات جہنا وہ یہ بھی بیان کر رہے ہیں بہت اچھی بات ہے ماشاء اللہ یہ بہت اچھا ہوگیا بہت اچھا ہوگیا چلیں اس کے حوالے سے آپ کے ذہن میں کوئی بات ہے غزبادر کے حوالے سے پلیز کچھ کچھ ہے تو شیئر کیجئے گا یہ واقعہ تو سب کو پتا ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کسی کو نہیں پتا کوئی بات ہے جو آپ کے ذہن میں کوئی ایسی بات ہے سر ایک question ہے سر بہت دفعہ جب بھی ہم یہ واقعہ سنتے ہیں تو ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ 313 تھے ابھی آپ نے کہا 317 تھے کیونکہ وہاں پہ صرف اتنے ہی لوگ تو نہیں تھے تو باقی لوگ کیوں نہیں ہیں اس میں آئے سارے لوگ آیا تھے جتنے مسلمان تھے وہ سارے آیا تھے صرف اتنے ہی مسلمان تو نہیں تھے کیونکہ کہیں مسلمان نہیں تھے مسلمان تو بہت زیادہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پتہ کیا ہوگا بعض جو صحابہ کرام نہیں آئے تھے کسی وجہ سے نہیں آئے تھے کسی وجہ تھی ان کی اب جو صحابہ کرام نہیں آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی شمار کیا بدر میں سے جیسے میں نے کہا عثمان غنی کو بھی شامل کیا اس میں سے ہی کہ یہ بھی یہ بدری یہ بھی بدری ہیں اس کے علاوہ جو ہے وہ دو تین اور نام بھی ہیں یہاں پہ آپ کو نا وہ میں نے یہ سارے آپ کے لیے نا یہ نکالے ہوئے ہیں وہ سارے صحابہ کرام جو کہ نہیں آسکے تھے ان کی پوری لسٹ ہے جو نہیں آسکے تھے لیکن پھر بھی آپ نے جو ہے نا ان کو بدری ہی شمار کیا کہ وہ کسی وجہ سے نہیں آئے ہوئے تو وہ سارے یہاں پہ ذکر ہیں میں چاہوں گا کہ میں آپ کو کچھ نہ کچھ اس میں سے بھیج دوں اور آپ کو یہ پورا واقعہ ہے یہاں پہ لکھا ہوا ہے میں چاہوں گا کہ آپ یہ لوگ تھوڑا سا ٹائم نکال کے آج یہ پڑھ لیں تھوڑا سا پڑھ لیں اس میں آپ کو سارے نظر آ جائیں کہ یہ والے ان کی تعداد کتنی تھی تھوڑا سا آپ کو پتہ اندازہ ہو جائے گا اس حوالے سے وہ یہاں پہ ہے سارے یہ پہ ہمیں اندازہ ہو جائے گا یہ دیکھیں صحابہ کرام کی پوری لسٹ ہے آپ کو بتا ہے کہ یہ جو بدری صحابہ ہے نا یہ جنتی ہے نا رسول اللہ ان سے راضی ہو گئے رسول اللہ ان سے راضی تھے اور آپ نے فرمایا کہ یہ جنتی ہیں وہ سارے جنتی ہیں حضر بدر والے جتنے بھی صحابہ تھے تو ان کے نام سے اگر کوئی دعا کرے گا نا تو اللہ تعالی ان کے دعا قبول کرتا ہے یہ پتہ آپ کچھ چیز کا یہ میں نے کہاں آپ سے بتا ہوں آپ کو نہیں کہاں پہ یہ بھی حدیث پاک جو ہے نا وہ صحیح حدیث پاک ہے میں آپ کو دو تین ہیں ایک دو نہیں ہے بہت زیادہ ہیں یہ میں کہیں سے مجھے مل جائے نا تو میں آپ کو جانا ان کے نام ہوتے ہیں پورے نام ہیں ان کے وہ نام جو ہے نا ان کے نام سے اگر کوئی دعا کی جائے نا ان کا ذکر کر کے نام میں اس سے لے کے دعا کی جائے تو وہ دعا جو ہے اللہ تعالی قبول فرماتا ہے کہیں مجھے ملے تو میں آپ کو وہ سارے بھیج دے یہ واقعہ آپ نے یہاں سے پڑھنا ہے میں یہ شیئر کروں گا نا تو آپ نے یہاں سے پڑھ لینا ہے یہ بالکل مختصر لکھا ہوا ہے اور اس میں تمام چیزیں لکھی ہوئی ہیں جو جو بھی ہم پڑھنا چاہتے ہیں یہ بالکل مختصر بریفنگ ہے یہ بالکل زبردست قسم کی ہے تو میں یہ شیئر کرنا چاہوں گا آپ کے اگرے ساتھ یہاں نہیں ہے یہاں پہ بڑا مختصر لکھا ہوا ہے میں آپ کو دو شیئر کرتا ہوں مختصر اور تفسیری دونوں شیئر کر دیتا ہوں اور یہ بالکل صحیح لکھا ہوا ہے اور اس پر ہمارے بھی لکھی ہوئے ہیں سر اس واقعے کو ہم اپنی زندگی میں کیسے ریلیٹ کرتے ہیں جیسے ہم ہر واقعے کے ساتھ ساتھ تچھ نکالتے ہیں یہ دیکھیں یہ جو مدنی دور ہے اور مدنی دور کا یہ دوسرا سال جا رہا ہے ہم یہ ویسے میں میں نے تقسیم کی ہوئی ہے اوستادوں سے یہ سیکھا ہے مشیوک سے یہ سیکھا ہے کہ ہر انسان کے اندر مکہ اور مدینہ ہوتا ہے مکہ کی دور بھی آتا ہے انسان پر اور مدنی دور بھی آتا ہے آپ نے اپنے آپ کو درجہ بہ درجہ آپ نے اپنی اصلاح کرنی ہوتی ہے ایک تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ آپ نے اپنی اصلاح کرنی ہے تو آپ نے درجہ بہ درجہ کرنی ہے جیسے کہ مکہ والے کر رہے تھے رسول عظم کی اس کی تربیت کر رہے تھے ان سے یک دم ہی نفس پہ اتنا بوجھ نہیں ڈالنا کہ وہ باغی ہو جائے آپ سے رفت رفت آ رہا ہمارا ہم سے ان کو جہاں نفس کو آپ نے مائل کرنا ہے اور اس کو مکی بنا گیا پھر مدنی بنایا ایک تو یہ ہم نے سیکھا ہے اس سیکھا ہے ہم نے دوسرا یہ ہے کہ بعضوں کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ عمر جو ہوتا ہے نا وہ ضروری ہوتا ہے فالو کرنا اگرچہ آپ کے یہ دیکھیں یہاں پہ کتنے حملے ہوئے مسلمانوں کی عزتوں پہ جھوٹ باندھا گیا اور ان کو تکلیفیں دی گئیں راستہ نہیں دیا گیا ان کے گھر ان سے چھین لیا گئے ان کے بچوں کے اندر جو ہے نا وہ لڑائیاں آ گئے آپ کو بتا ہے کہ ان کے گھروں میں لڑائیاں جا رہی تھیں لیکن تب بھی اللہ رسول کا حکم نہیں تھا تو آپ نے کسی نے کچھ بھی نہیں کیا کسی نے کچھ بھی نہیں کیا آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ کسی نے کچھ کیا ہے بڑے بہادر بہادر قسم کے صحابہ کرام تھے لیکن کسی نے کچھ نہیں کیا چونکہ اجازت نہیں تھی تو میرے خیال ہے کہ ہم میں بھی جو ہے نا بعض اوقات اللہ اور رسول کے حکم کتابے رہتے ہوئے ہی یعنی اگر غصے میں آپ نے اسلام سے نکلنا نہیں ہے آپ نے اللہ رسول کے حکمات سے نکلنا نہیں ہے غصے میں بھی اور خوشی میں بھی نہیں نکلنا یہ دونوں چیزیں یہاں سے ہی میں نے سیکھا ہے دوسرا یہ تیسرا یہ ہے کہ یہ جو باطل اور حق اور باطل کی جنگ ہوتی ہے یہ آدم علیہ السلام سے چلیہ آ رہی ہے آدم کے ساتھ مقابلہ شیطان کا تھا ڈاریک مقابلہ تھا وہ جو بہت شہور قسم کا شیر ہے وہ چراغے کیا ہے وہ شرارِ بولہ بھی وہ جو ہے وہ چراغے مصطفوی سے جو ہے وہ لڑ رہے ہیں آپ اس میں یہ مسلسل چلا آ رہا ہے حق اور باطل کی لڑائی نیکی اور بدی کی لڑائی یہ چلیہ آ رہی ہے چلیہ آ رہی ہے یہ ختم نہیں ہونے والے اور یہ قیامت تک جائے گی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو یہ تو ہماری اجتماعی لڑائیاں چل رہی ہیں اسی طرح انسان کے اندر بھی جو ہے نا انفرادی بھی یہ چکر چل رہا ہوتا ہے یہ ختم نہیں ہونے والا اگر آپ یہ کہیں گے کہ میں توبہ کر لوں گی اور میں اس سمزان کے بعد میں کبھی ایسا کچھ نہیں کروں گی اور اس کا ٹھیک ہو جائے گا تو یہ نہیں ممکن آپ کا درجہ چینج جاتا ہے آپ کی کٹیگری اوپر چلی جاتی ہے آپ نیک ہو جاتے ہیں آپ نفس اللہ وامہ میں چلے گئے یا آپ کی جو درجہ دیا ہیں آپ چلے گئے ہیں اس کے بعد آرام سکون نہیں ہے مزید جو ہے محنت کرنی پڑ دی ہے اور وہاں بھی آپ کو حق اور باطل کی لڑائی چلتی رہیں گے تو ایک دو میں نے یہ سیکھا ہے یہاں سے آپ لوگوں نے کیسے سیکھا ہے کچھ آپ بتا سکتے ہیں سوالے سے ہمارے لئے جو ہے سر جب تک اللہ کی مدد نہیں ہوگی جب تک اللہ پر یقین ہوگا ہاں کوئی چھوٹے سے چھوٹا ہے مشکل کام نہیں کر سکتا بہت پیاری بات یہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر ناممکن تھا بالکل صحیح جذبہ ایمانی ہو تو ایک بندہ سو کے لئے کافی ہے شاباش بہت پیاری بات اچھا جی شروع میں نا اللہ پاک نے ایک سے ایک کی مقابلے میں دس کو رکھا پھر ایک کی مقابلے میں دو کو رکھا ہم کر سکتے ہیں بھی دس کا مقابلہ ایک مومن کر سکتا ہوتا ہے اور کیا سیکھا جی کچھ تو بتائیں آمنہ کچھ تو بتاؤ آپ بھی سر جیسے اللہ کی مدد کا ذکر کی ہے اسی طرح اللہ کی ذات پر بھروسہ بھی ہے کہ یہ ہاں وہی یعنی کم تعداد میں اتنے جنگ جو نکلے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ تھا کہ وہ ہماری مدد فرمائے گا بالکل بالکل صحیح ایمان جذبہ ایمانی منا چاہیے جہاد کے لئے جذبہ ایمانی نہیں ہوگا تو آپ کی ہوا نکل جائے گی یہ غزبادر کے تناظر میں عرب تعالیٰ نے فرمایا غزبادر یہ نا غزبادر اخت بھی ہے ہاں اس میں کہ یہ جو ہے تمہاری ہوا نکل جاتی ہے اگر ایسے کرو گیا رسول کی بات مانو چلو جیرار صاحبہ کچھ ہے آپ کے ذہر میں جی سر اس میں یہ ہے کہ ہمیں دین پہ استقامت کی دعا مانگنی چاہیے اور نیکی کی بھی توفیق کی دعا مانگنی چاہیے کیا بات ہے ملکہ صحیح اور ہمیں جنگ اگر لڑنی پڑ جائے نا باطل سے نفس سے تو ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے یہ کوئی اتنے خوابہ تو نفس سے بھی کر رہے تھے لڑی ہیں لڑ رہے تھے لیکن اس کے ساتھ مقابلہ ہاتھ سے بھی چل رہا تھا ان کا زبان سے بھی چل رہا تھا بڑا مشکل تھا ان کے لئے بھی ہمیں بھی ایسا ہی رہنا چاہیے بلکل ٹھیک صحیح اس میں یہ ہے کہ جو ہمارے بچے اولاد ہیں ان کو ہمیں نا شروع سے اس طرح کی مشکل آلات کے لئے تیار کرنا چاہیے اور ہم کو حایت بلکل رسول اللہ میں بتایا آپ کو کہ اس جنگ سے پہلے کتنے خطابات رسول اللہ نے فرمائے ہیں اور وہ صحابہ سمجھ گئے کہ رسول اللہ ہم سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں تو آپ نے صحابہ نے کہا کہ آپ حکم دیجئے گا آپ بے ذڑک فرمائیے بس حکم کیجئے جو اللہ نے فرمایا ہے بتائیں اور ہم اس پہ عمل کریں گے بہت کوئی تربیت لازمی ہے اچھا جب یہ جنگ ختم ہوئی جب یہ جہاد سے آیا کرتا تھا وہ بس رسول اللہ نے فرمایا کہ اب تم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف آگیا ہو یعنی نفس سے لڑائی جو ہے وہ اکبر جہاد ہے اپنے آپ سے لڑائی نفس سے لڑائی شیطان سے لڑائی تو یہ بھی ہے ہم نے یہ بھی سیکھا ہے کہ ہم دونوں کو ریکھیں گے ٹھیک اور اور یہ جنگی حکمت عملی اس میں جوانا بہت ضروری ہوتی ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ نے بس لڑنا ہے لڑنا مرنا ہے آپ ایسا نہیں ہے کہ خود کو شہید کروانے کے چکروں میں ہے شہید نہیں کروانا ہے آپ نے قتل کرنے کے معامل میں جانا ہے کہ میں نے ان کو مارنا ہے یعنی یہ رسول اللہ نے پوری باقاعدہ سے پلاننگ کی جیسے آپ نے بھی سنا نا کہ انہوں نے فرمایا کہ ایک کونے سارے بند کر دو ایک کونہ رہنے دو یہ جنگی حکمت عملی ہے کہ آپ نے کہاں بیٹھنا ہے صحابہ کیسے کھڑے ہوں گے اور کون کون آگے جائے گا کون بات کرے گا کون لڑے گا جنگی حکمت عملی ہونے چاہیے یعنی ہمارے اندر اگر آپ نے آپ کو بھی سمجھانا ہے نا شیطان کو دھوکہ دیا کریں شیطان کو دھوکہ دیا کریں نفس کو دھوکہ دیا کریں ایس کارٹیز ہونی چاہیے ہاں جی ایکسپیٹیز ہونی چاہیے ہاں جی ایکسپیٹیز آنی چاہیے وہ تھا نا کہ صحابہ کو ٹریننگ دی جاتی تھی تلوار بازی کی نیزے بازے کی ایسے ہی جس کو نہیں آتا تھا ان کو جنگ پر لے کے نہیں جاتے تھے بلکل 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 ایسا یہ بلکل ایسا یہ یہ میں آپ کو دیکھوں گا آپ کو نہیں ملتا میں کو دیکھوں گا کہ کون صحابہ کیوں نہیں گئی اور ادھر ماہ جو ہیں وہ بیٹوں کو کہتی ہیں کہ بیٹیاں سارے کام کریں بیٹوں کو ہاتھ نہیں لیں آš انگران وہ ہے یا گرم نوازی یا گرم نوازی یہ بھی ہم بڑے اچھی بات ہے ہم ہر بات ہندوؤں پر ڈال دے ہیں ہندوؤں کے ساتھ رہے ہیں تو شاید کہ سے ہو گئے ہیں ایسا بھی نہیں ہے ہر بات ہندوؤں پر ڈال دیتا ہے ہندوؤں کے رسم و روانا نہیں تو پھر یہ اتنا زیادہ ہوا کیوں ہیں سر ایسا بھی نہیں ہے میں کہا ہوں کہ مسلمان ایزا ہول ہم دیکھنی رہے ہیں نہیں تو پھر یہ کہاں سے قسمی کرپشن آگئی کہ مطلب یہ چیز جو نہیں لیکن دیکھیں نا اسلام نے تو اس قسم کی کوئی چیز نہیں کی ہے نا مرد اور عورت میں تفریق لیکن یہ جو زیادہ چیزیں آئیں یہ تو ہندووں سے نہیں آئیں ہیں کیا ہے نا یا لڑکی کیے نا اللہ الرسول نے کیے نا کیسے لڑکی ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں وہ تو جو کیے وہ تو کسی کے ایک بیس پر کیا کیا لڑکی وہ تو ایک بیس پر کیا ہے نا وہ تو اس کی جو وجوہات ہیں وہ الگ ہیں کہ وہ تو ایک الگ بات ہے لیکن جس طرح سے مطلب آپ بالکل ہی اس کو کسی کام کے قابل ہی نہ چھوڑیں اپنے بیٹے کو کہ آپ اتنا وہ لڑکی وہ تو خیر وہ تو ہم پیرنڈر کے حوالے سے نا وہ تو آپ بات کر رہی ہے نا وہ تو خیر وہ تو صحیح ہے ازا ہمیں لڑکی اور لڑکی کا اس حوالے سے تربیت کے حوالے سے فرق نہیں ہونا چاہیے تربیت میں جو ہے وہ دونوں جو ہیں نا برابر ہیں بلکی لڑکیوں پہ زیادہ توجہ دینی چاہیے اور یہ بات جانا وہ سارے ماندے ہیں کہ لڑکیوں پہ زیادہ توجہ دینی چاہیے تربیت کے حوالے سے ماباب دونوں کو اور لڑکے جو ہوتے ہیں لڑکے تو آپ کو پتہ ہے یہ لڑکے تو شہزادے ہوتے ہیں وہ جانا وہ کر جاتے ہیں سر ان کو بادشاہ نہیں وہ بنا کے پوجہ کرنے کی حد تک پہنچ گئے ہیں یہاں کے پاٹسانی ماہیں بھی میں تو سمجھ دا ہوں نہیں سر یہ پر آپ ہونا یہ جو سچ ہے ساحل عدیم بھی کہتا ہے نا سر ساحل عدیم بھی کہتا ہے نا سر کہ ماہیں جو ہیں وہ واقعی میں مطلب میرا تو کوئی بھائی نہیں ہے ہم نے تو یہ چیز فیس نہیں کیا اور گھر میں ہمارے محول بھی ایسا نہیں ہے لیکن میں نے دیکھا ہے ہمیشہ باقی جگہوں پر کہ even جو ہیں وہ مطلب ماہیں جو ہیں وہ کنیزیں بنی ہوتی ہیں اپنے جو بیٹوں کی یہ بلکل ایسا ہی ہے بلکل ایسا ہی چل رہا ہے میں تو اس کا اولاد دیکھتا ہوں کہ لڑکے بیچارے مارے جاتے ہیں لیکن چلو وہ ایسا بھی ہوگا وہ اپنے ہاتھ سے مارے جاتے ہیں اب پاکستان کے کونس پلاتے ہیں وہ قیامت کی نشانی میں کہ وہ آقاوں کو جنم دے گی وہ تو ہے قیامت کی نشانی یہ وہی والا ہے